یہی ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو قومیں اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتیں ان کے جغرافیہ تبدیل ہو جاتے ہیں آج پاکستان اس کی نظریاتی روحانی اساس اور جغرافیہ خطرے میں ہیں ہمارے حکمرانوں پر واجب ہے کہ اپنی ماضی سے غلطیاں سے سبق سیکھیں تاکہ آنے والی نسلیں ان کے لئے دعائیں خیر کریں اس طرح بددعائیں نہ کریں جیسے ہم اپنے گزرے وے یا اپنے آج کے حکمرانوں پر کرتے ہیں یہ توفہ انشاءاللہ اللہ کے نزدیک انشاءاللہ ہمیں اللہ سے اچھی خیر کی امید ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے گا اس میں خیر عطا فرمائے گا اس کا شر نکال دے گا ہماری غلطی اور کتاہیوں پر پردے رکھے گا اور درگزر فرمائے گا اس چھوٹی سی محفل کے لئے آپ کو آج یہاں تکلیف دی تھی اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ خیر ایک دعائے خیر کے ساتھ انشاءاللہ اس کو اختتام کرتے ہیں بسم اللہ پھر جو سوال ہو مل بہت پھر ما شاءاللہ انفارمل گیدرنگ ہے کوئی تکلیف نہیں پھر انشاءاللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لا سیدنا محمد والعالی و صحابی وسلم اللہم لا توخذنا انسینا و اختانا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ ولا لذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقتلنا بھی واعفعنا واعفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا القوم الكافرین یا اللہ اس چھوٹے سے توفے کو جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کرتے ہیں اپنے دربار سے خاص قبولیت عطا فرما اس کو قبول فرما مالا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیر کا باعث فرما اس میں سے شرق کو نکال دے اور قبولیت عطا فرما یہ کہ آنے والی نسلیں وہ اروج حاصل کر سکیں جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ امت رسول کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے کہ جو اللہ کے دین کی مددگار اور ناصر ہے جزاکاللہ خیر اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد جزاکاللہ خیر فکر محمد